دوستو سوشل میڈیا پر ایک بات بہت ڈڑھلے سے چل رہی ہے سمیہ سنا مقبول کو لے کر اور ایک اتھارڑا بنائی جارہی ہے باتوں میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے یہ تو میں نہیں جانتا لیکن ہاں کہیں نہ کہیں اس بات کا کوئی فیکٹ ضرور ہے نمشکار سواگت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں فیفا فوس اور میرا نام گنیش کاندو ہے فیلال اگر میں بات کروں تو سنا مقبول ابھی تک بگ باس کے گھر میں ہیں اور ان کے گیم کو لے کر بہت الگ الگ طریقے کی لوگوں کے اپینین سامنے آئے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا گیم بہت اچھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا گیم کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنا بہت زیادہ ایلوگنٹ ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سنا نے اپنے لیمٹ شروع کر کرکے رکھے ہوئے ہیں دیکھا جائے تو سنا ایک سٹرونگ کنٹسٹنٹ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے انہوں نے اپنا گیم کھیلا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن ایک چیز جو اس میں پوائنٹ آؤٹ کی جاری ہے وہ یہ ہے کہ جن جن لوگوں سے سنا مقبول نے دوستی نے بھائی وہ سب بگ باس کے گھر کے باہر آ چکے ہیں سوائے نیزی کے اب سوچ کر دیکھیں ان کے وشال سے دوستی تھی وشال باہر ہوئے شوانی سے دوستی تھی شوانی باہر ہو گئی اور لوکیش کٹاری وشال سے دوستی تھی لوکیش کٹاریہ باہر ہو گئے اور سب کا سب ٹکڑا سب کا سب بلیم سمیں سنا مقبول پر دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اندھے لوگ ہیں جو ابھی تک یہ بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اصلیت میں سنا مقبول نے ان سبی لوگوں کا استعمال کیا خود فینالے کی سیڑھی چڑھنے کے لیے اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں کٹاریہ کے ایو ویڈکشن کے بعد سنا مقبول ہستے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں بہت زیادہ خوش نظر آ رہی ہیں تو خوش لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ تک کی دوستی تھی یعنی کہ بگ بوز کے گھر میں سب سے نکلی رشتہ اگر کسی کے ساتھ سب کا بنا ہے یا اگر کسی نے سچ میں سب کے ساتھ نکلی ریلیشنسپ شنریٹ کیے ہیں تو وہ نام سنا مقبول کا ہے اب ان باتوں میں کتنی سچائی ہے ان باتوں میں کتنا بزن ہے یہ تو میں آپ ہی لوگوں پر چھوڑتا ہوں آپ لوگوں کیا لگتا ہے اس بارے میں ضرور بتائیے گا ہمارے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر باقی ملتے ہیں آپ سب ہی سے اگلے ویڈیو میں تہلنے بات